ناظرین آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے ہی بتا دیا تھا کیا بتایا تھا حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے دجال کے ساتھ روٹی اور شوربے کے پہاڑ چلیں گے جو بھی اس کو خدا ماننے گا یہ اس پر بارشے برسائے گا وہاں اناج اگے گا بنجر زمینے سر سبز و شاداب ہو جائیں گی لاہور میں مسنوی بارش برسانے کا فیصلہ انتہائی خطرناک ہے یہ قدرت کے مقابلہ کرنے کے مترادف ہیں یعنی ایک قسم کی خطرناک کی میائی مادوں سے قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کر کے برسائی جاتی ہے اس کی وجہ سے قدرتی موسم یعنی ایکو سسٹم الٹ پلٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف قدرتی موسم بلکہ معاشرے پر بھی برے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور یہ دجال کی طاقت ہوگی کہ دجال کی یہ طاقت ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے بارش برسا سکتا ہے اور یہ اللہ نے دجال کو طاقت دی ہوئی ہوگی آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جو عام حالات میں بارشیں ہوتی ہیں وہ قدرت کا نظام ہے مصنوعی بارش سے وہ نظام تبدیل ہو جائے گا یعنی پھر کہیں حد سے زیادہ بارشیں ہو جائیں گی اور پھر کہیں بارشیں ہوں گی ہی نہیں یہ ایک عالمی کھیل ہے پہلے مصنوعی بارش کا سبز باغ دکھا کر رازی کیا جاتا ہے پھر جب قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ کے بعد گرمیوں میں حد سے زیادہ گرمی اور سردیوں میں حد سے زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو عالمی ساہوکار آگے آ کر کہتے ہیں جی یہ سب گلوبل وارمنگ یعنی کلائمنٹ چینج کی وجہ سے حالہ کہ یہ سب ان کا اپنا کیا درہ مصنوعی بہران ہوتا ہے اب یہ موسمی بہران کے بہانے دنیا سے تمام فارمز گوشت اور سبزی کے فارمز ختم کرنا چاہتے ہیں اور تمام ذری زمینے کسانوں سے چھین کر انہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دینا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا کے اناج پر ان کی اجارہ داری ہو یعنی کنٹرول کر سکیں آج دبائی سعودیہ جیسے سہرائی علاقوں میں نہ صرف مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں بلکہ سبزہ بھی اگھ چکا ہے مکہ جہاں کبھی بارش نہیں ہوتی تھی اب وہاں سلاب بھی آتے ہیں یعنی حد سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یہ سب مہربانیاں دجالیوں کو خدا تسلیم کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں یہی دنیا کا دکھا ہے یاد رہے کیمیکلز کے ذریعے بارش برسانا کوئی نیا طریقہ نہیں یہ طریقہ دنیا میں عام ہو چکا ہے دبائی سعودیہ میں ہر سال گرمیاں کم کرنے کے لیے مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے جبکہ امریکہ اور یورپ میں تو کئی عشروں سے یہ چل رہا ہے بدقسمتی سے پاکستانیوں کی اکثریت آج بھی اس جدید ٹکنالوجی کے بارے میں نہیں جانتی عام میں سے بہت سے ہارٹ ٹکنالوجی کو جانتے ہوں گے یہ کیمیکلز بھی اسی میں آتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ اس میں مصنوعی زلزلیں بھیجنا یا مصنوعی شوب دبازیاں دکھانا وغیرہ بھی شامل ہیں مصنوعی زلزلیں بھیجنا